یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کلا سعیدنا محمد سب سے پہلے تو بہت بہت میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو باکستانی آئے ہیں جنہوں نے راول پنڈی نے خان صاحب کے لانگ مارچ میں شرکت کی اور میں میرے بس الفاظ نہیں ہے جس میں میں شکریہ دا کر سکوں خاص کر جو ہمارے برکرز آئے ہیں مشکل حالات میں انہوں نے پچھلے سات آٹھ مہینے گزارے ہیں اور بیشمار جلسے ہوئے بیشمار مارچز ہوئے اعتجاج ہوئے روڈ بلوکس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور یہ جو پرامل ہمارا لانگ مارچ تھا اس میں آئے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ اس میں کیا ہوگا اور کہ کوئی پرتشدد ہوگا اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لینے لگے ہیں ہمارے ویڈیوز عمران خان صاحب نے اور برکرز نے ثابت کیا کہ ہم پرامل لوگ ہیں اور وہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع کھٹا ہوا اور پرامل طریقے سے وہ سارا منتشر ہو گیا تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان طریقہ صاحب کے ورکرز کا ہمارے ووٹرز کا ہمارے سپورٹرز کا عام پاکستانیوں کا فیملیز کا جو وہاں آئے وہاں خاص کر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو شرکت کی جسمانی طور پر ان کو کافی کمزوری تھی تکلیف میں تھے سب کو بڑا دکھ بھی ہوا اور بہت سے لوگ جو ہے وہ عبدیدہ بھی ہوئے اپنے محبوب لیڈر کو اس حالت میں دیکھ لیکن انہوں نے ان پر فخر بھی کیا اور شکر بھی اللہ کا ادا کیا کہ انتہیں مشکل حالات میں وہ وہاں پہنچے ہیں اور جس طریقے سے فیصل جوید صاحب نے ان کو ویلکم کیا سب کے دلوں کی انہوں نے ترجمانی کی اور بڑا مجھے میں خان صاحب کے پیچھے ہی کھڑا تھا وہاں سٹیج پر میسیج ہم صاحب کا بڑا سٹرونگ تھا سب لوگوں کو کہ ہم صاحب اپنے لیڈر کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں میرے دائیں سائٹ پہ علی امین گنڈا پور تھے مراد سعید صاحب تھے سامنے ہمارے وزیرالہ خیبر پختون خواہ اور ڈیفنس منسٹر صاحب ایک پرویز خٹک صاحب اور ساتھی جو ہیں ہمارے اور لیڈرشپ کی میرے اس لیفٹ ہینڈ پہ حافظ فرد صاحب تھے اور آمیر ڈوگر صاحب تھے تو ساری ویڈرشپ خان صاحب کے دلکل ہم کندے سے کندہ ملا کے کھڑے تھے تو میسیج ان سب لوگوں کو یہی ہے کہ جو آپ امران خان صاحب آپ نے اٹیک کیا تو یہ مت سمجھیں کہ وہ اکیلے ہیں بائیس کروڑ عوام ان کے ساتھ ہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں مشکل وقت کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہمیشہ رہیں گے دوسرا جو ہاں امران خان صاحب نے جو لانگ مارچ میں میسیج دیا وہ بڑا سٹرونگ تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک اینارکی کی طرف جائے ملک میں لولسنس ہو ملک میں کوئی قانون ہاتھ میں لے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے پچھلے ہاؤں مارچ کو جو پچیس مہی کو انہوں نے جو اسلام بات جب ہم گئے اور فقید المثال وہاں ہمارا استقبال ہوا لیکن انہوں نے اس کو پھر ڈی چوک پہ جائے بغیر وہاں پھر انہوں نے اس کو پیسفولی منتشر کیا اور اس کی وجہ خان صاحب نے بتائی کہ ان کو جو اطلاعات تھیں کہ ایک دن بعد وہاں کوئی خون خرابہ ہونے لگا تھا اور اسی وجہ سے اس لانگ مارچ کو بھی انہوں نے آگے لے جانے کی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی اور وہیں پیسفول ڈسپورس کیا میسیج یہی تھا کہ پورے پاکستان کوئی کھٹا بھی کر سکتا ہوں اور پورا منتشر بھی کر سکتا ہوں میرا مقصد کوئی کوئی غیر سیاسی یا آئین سے بالا کوئی ایکٹ نہیں ہے اور اپنی سپیچ میں اگران خان صاحب نے بات کی بھی کہ ہمیشہ ان کی جو تحریک ہے وہ چبیس سالہ تحریک کی امران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں بات کی کہ وہ ہمیشہ آئین کے فور کورنرز آئین کے دائرے کے اندر انہوں نے اپنی تحریک کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا جلسہ راول پنڈی میں ہوا اس کا ضرور ایک امپیکٹ آئے گا اور وہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ اپنے جو سبائی حکومتیں جو ہیں پاکستان کی پنجاب اور خیبر فختون خوا وہاں سے نکلنے پر بھی وہ سوچ رہے ہیں اور آج ہماری اس پر ایک میٹنگ بھی ہے اس میں خان صاحب نے فیصلہ کریں گے اور یہ بہت ایک سٹرونگ میسیج ہے کیونکہ پانچ ساڑھے پانچ سو سیٹیں اگر خالی ہوتی ہیں قومی اسمیلی کی ایک سے تئیس اور باقی کی جتی بھی صبحوں میں ہیں تو تقریباً پانچ ساڑھے پانچ سو کی قریب سیٹیں بنتی ہیں تو اس پر تو اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرتی ہے تو یہ تو ایک نیا جنرل الیکشن ہی ہو گیا سمجھ میں میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سٹپ ہوگا بہت بڑا فیصلہ ہوگا دیکھتے ہیں اس پر ابھی کیا جو ایک فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے تو یہ بھی ایک بات کلیر ہوگی ویسے اس پیس فل مارچ سے دو باتیں بڑی کلیر ہوئیں کہ ایک تو امران خان صاحب نے یہ بات بڑی کلیر کی تھی کہ مارچ سے پہلے جو ہمارے نئے سپاہ سالار جو ہیں جنرل آسن منیر صاحب ان کی اپوانمنٹ آئی تو خان صاحب نے یہ پہلے سے بات کیوئی تھی کہ ان کو سارے قابل قبول ہیں ان کا کوئی فیبرٹ نہیں ہے ان کا کوئی اس میں پسندیدہ نہیں ہے کوئی بلو آئیڈ نہیں ہے کوئی بھی آئے میرٹ پر قابل قبول ہوگا اور وہ اس بات میں امران خان صاحب نہیں ہے وہ سچی ثابت ہوئے اللہ نے ان کی لاج رکھی اور جو بات خان صاحب نے کی تھی اس پہ وہ کھڑے رہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کا بھی بڑا زبردست رول رہا ہے سب سٹیکولرز کو آن بورڈ لے کے صدر صاحب نے فیصلہ کیا اور دوسرا جو ایک الزام ہمارے مارچ پہ تھا کہ ہمارا مارچ جو ہے وہ آرمی چیف کے حالے سے تو آرمی چیف کے اپوانمنٹ ہمارے مارچ سے دو دن پہلے ہو گئی تھی اور بڑے اچھت طریقے سے ایک امران خان صاحب نے اس کو سپورٹ کیا تو ایک تو وہ الزام غلط ثابت ہوا کہ امران خان صاحب کا کوئی فیورٹ ہے اور دوسرا یہ بھی غلط ثابت ہوا کہ ہمارا مارچ جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے ہے آرمی چیف کے اپوانمنٹ دو دن پہلے ہو گئی تھی ہمارے مارچ میں آنے سے پہلے اور اگر امران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ نہ ہوتا وہ زخمی نہ ہوتے تو ہم تقریباً دو ہفتے پہلے رنڈی ہوتے یہ جو ابھی ہم نے جو ابھی یہ جلسہ کیا ہے یہ گیادرنگ ہماری دو ہفتے پہلے ہو چکی ہوتی اور پیس فل ہمیں کھٹے ہوئے اپنے نئے الیکشن کی ڈیمانڈ رکھی سامنے اور اپنے حقیقی ازادی مارچ کو جان رکھنے کا جو ہے امران خان صاحب نے اندیا دیا اور یہ الزام بھی غلط ثابت ہوا کہ جو ہمارا مارچ ہے خدا نہ خواستہ وہ صرف ایک اپوانمنٹ پہ مبنی ہے وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی تو دونوں جگہ اللہ نے خان صاحب کو ونڈیکیٹ کیا جس طرح اس بات پہ ونڈیکیٹ کیا کہ جب حکومت وقت نے ان کی ایک آڈوی لیگ کی جو کہ نہیں ہونی چاہیے وہ افیشل سیکرٹ ایک کی بھی بریچ ہے لیکن وہ ان ٹاؤن کو لینے کے دینے پڑ گئی کہ جب امران خان صاحب کی اپنے سیکٹری آزم خان کے ساتھ جو ان کی گفتگو تھی اس پہ جب انہوں نے اس پہ ٹرانسکرپٹ لگائی حکومت نے کہ اندر خان صاحب بات کچھ اور کر رہے ہیں اور اوپر سے حکومت نے لکھا ہوئے کہ آؤ اس کو سازش بنا لیں حالانکہ آواز میں خان صاحب کہتا ہے کہ ہے تو یہ سازشی یعنی وہی بات جو خان صاحب نے جلسوں میں کی جو میڈیا کے سامنے کی جو عوام کے سامنے کی وہی بات وہ اپنے سیکٹری سندر بھی کر رہے ہیں کہ یہ بیرونی مداخلت یہ ہے تو سازش کہ اگر پاکستان سے باہر بیٹھ کے امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو ہٹا امران خان کی حکومت کو جانا چاہیے ادروائز پاکستان کو اگر یہ امران خان صاحب کی حکومت نہیں گرتی اور عدم اعتماد کامیار نہیں ہوتی تو پاکستان کو بڑے مسائل کا سامنا ہوگا تو وہی بات امران خان صاحب نے اندر کی کہ ہے تو ساتھ اور ہے سازش بین الاخوانیوں مداخلت ہے دو ناشنل سیکیورٹی کمیٹیز کی جو ہے اس کی ابزرویشن ہے اس پہ جو یہ بات آئی کہ جناب کوئی مداخلت نہیں ہے تو پھر ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو جو میٹنگز ہیں اس نے کس طرح اس بات کی توصیق کی خاص کر دوسری جو شہباز شریف صاحب کے نیچے ہوئی اس نے بھی یہی توصیق کی کہ یہ بیرونی مداخلت ہو یہ بہت زبردست ہے جو ہمارا ابھی لانگ مارچ ہوا ہے اور سے بہت دنیا آئی اور بہت اس کا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا ہے اس سے اور خاص کر جو اب یہ اعلان بھی ہوا ہے جو ہم پہ کہا جاتا تھا کہ آپ صوبائی سمیوں کے جو سیٹیں ہیں وہ کیوں آپ نے رکھی نہیں ہے اس سے بھی آپ لکھنے ہیں اگر آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں اگر آپنا قومی سمی چھوڑ دیا تو اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کو اس کا جو ہے وہ خان صاحب جو ہے اس پہ بھی اپنا ایک ڈیسیجن وہ اپنا لے لیں گے مشافرت کے بعد لیکن آج ایک اور بڑی زبردست خبر کہ کشمیر میں ہماری پہلے حصے میں جو ابھی دوسرا اس کا آنا ہے اس کے بعد لیکن جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے اس میں بلدیاتی الیکشن نے تحریک انصاف کو اللہ نے کامیابی دی ہے اور سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے باقی ساری جماعتوں کی سیٹیں کل ملا کے ایک طرف اور تحریک انصاف کی ایک طرف اکیلے چونتی سیٹیں ہم لے گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ عمران خان صاحب اللہ نے جو ہے وہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشن بھی جیت رہے ہیں زمنی بھی جیت رہے ہیں ہم پنجاب کا بھی الیکشن اللہ کے کرم سے جیتے ہیں اللہ نے جتوایا جو ہماری وہاں صوبائی حکومت دوبارہ بنی کراچی سے بھی سیٹ نکالی زمنی الیکشن میں ہمارے پورا خیبر پختون فرص سو پرسن سویپ کیا کرم میرا اپنا مردان کی سیٹیں جو بہت مشکل سیٹوں نے بنائی تھی ساری جماعتوں نے کھٹا ہمارے خلاف اکک کیا تھا اس کے باوجود ہم نے ان کو اللہ نے ہروایا ہم نے نہیں اللہ نے ہروایا پھر پشاور کی بھی جو مین سیٹ ہے وہ بھی جیتے اور چار صدی کی بھی سیٹ ہم تو خیبر پختون فرص سو پرسنٹ ریزلٹ جو ہے وہ زمنی الیکشن میں ملا اور ابھی جو کراچی کا ریزلٹ ہے تو وہ بھی بڑا زبردست آیا ہے اس کا کشمیر کا تو ازاد کشمیر سے یہ پہلی بار ویسے ایک فنومنہ ڈیولپ ہوا ہے نارمالی ازاد کشمیر میں جو سیٹنگ گورنمنٹ ہے وہی جیتی ہے جو سیٹنگ گورنمنٹ اس وقت نون کی ہے الائیڈ گورنمنٹ ہے اور وہ کشمیر ہار گئے تو یہ ایک اور میسج ہے ان سب لوگوں کو جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں کہ عوام کی زبان سمجھیں نوشتہ دیوار سمجھیں عوام کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ کو آپ سمجھیں کہ عوام کس کو چاہتے ہیں اور قوم کا لیڈر اور امت کا لیڈر اس وقت کون ہے تو اس کی راہ میں آپ نہ کھڑے ہوں عوام کا فیصلہ جو ہے وہ چلنے دیں عوام کے خواہش پوری ہونے دیں اور ان ساری اچھی خبروں کے بیچ میں کل صبح جو ایک بری خبر پھر ملی کہ عظم سواتی صاحب کو پھر گرفتار کیا گیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو گفتگو کی ہے کر لیں گے لیکن جس طریقے سے ہم پہ فی آر پہ فی آر ہو رہی ہے یہ تو پولی سسٹم کا مزاق بن رہا ہے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ایک فی آر ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ کافی ہے اس پہ کیس چل پڑے گا اس پہ تو سبریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ ایک ہی جرم اگر ہے مبینہ طور پر تو ایک جرم کے آپ ایک سے زیادہ فی آر نہیں وہ کٹ پا سکتے تو جناب یہ ایک درجل سے زیادہ فی آر ہیں سواتی سوات پہ ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے ان کی فیملی ہرٹ ہوئی ہے ان کی سنٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں ان کی ہیومن ڈگنیٹی ہرٹ ہوئی ہے اور جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ ایک انسان کی حرمت پہ تو آپ کے آرٹیکلز موجود ہیں کہ آپ کسی کی حرمت کو نہیں آپ ابیوز کر سکتے لائف اور سینٹیٹی اف لائف اور لیبرٹی اور پراپرٹی اس کو نہیں آپ ابیوز کر سکتے چاہتر اور چار دیواری کا تحفظ تو آئین پاکستان دیتا تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کا غصہ اور ان کی ناراضگی تو فطری عمر ہے تو اس پہ تو کوئی اف آیار نہیں ہو رہی اور اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا اور ان کے خلاف اف آیاروں پہ اف آیار ہیں تو یہ از ای لائر میں کہا رہا ہوں کہ اس میکنگ اموکری اوپ دی سیسم اوپ دی جیدیشلی شسٹیم دی لیگل system of Pakistan criminal procedure code civil procedure code everything is becoming a farce becoming a joke ایک شخص ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اس پہ investigation تو کریں سپریم کورٹ کے سامنے سائنٹر صاحب روز جا کے انہوں نے وہاں اتجاج کی ہیں تو اگر اس طرح سے ہوگا تو عام آدمی کی life and liberty کی پر کیا زمانت ہے اگر ایک سینٹر کے ساتھ ہی ہو رہا ہے تو اس پہ ضرور سپریم کورٹ کو نورس لینا چاہیے اور باقی انشاءاللہ نئے election جلد آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور پاکستان تاریم صاحب اللہ تعالیٰ کمیابی دے گی اور عوام کی تحقیص سے انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں